بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تعلوت و جعلوت کون تھے آج ہم اس کے بارے میں بہن کریں گے یہ قرآن مجید کی بہت سبقہ موضوع دلچسپ و خدمی سے ہیں اور سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہیں یہ بن اسرائیل کا واقع ہے اور بن اسرائیل جہنہ موسیٰ علیہ السلام کی دور میں بہت طاقتور تھے عزت تھی ان کو اور وہ جس کے خلاف بھی دشمن کے خلاف بھی لڑتے ہیں ان کو کامیابی اور فتح مکتی موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ آہستہ آہستہ تنظوری کی طرف آنے لگے ان کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہوئے اور انتشار ان کے اندر پیدا ہوئے پھر جہنہ وہ اتنا کمزور پڑ گئے کہ چھوٹی سی دشمن کو بھی شکاس لینا ان کے لئے ناملکین تھا چھوٹی دشمن ان پر غالب آجاتی تو انہوں نے ان کے بچے حسین ہو گئے غلام بنایا گیا تو انہوں نے اس وقت اپنے دور کے پیامبر حضرت شمائل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لئے ایک کمانڈر کا انتخاب کریں جس کی قیادت میں جہنہ ہم دشمن سے جنگ لڑھ سکیں اور ہمیں فضا ہو کاملی ملیں اور ہمارا کھویا ہوا مقام ہمیں دوبارہ مل سکیں تو شمائل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ممکن ہے میں کوئی کمانڈر آپ لوگوں کے لئے انتخاب کروں لیکن آپ اس کی نافرمانی کریں اس کا کہنا نہ مانیں انہوں نے جواب دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ہمارے لئے کمانڈر کے انتخاب کریں اور ہم اس کا کہنا نہ مانیں چونکہ ہمارے بچے حصیر ہو گئے ہیں ان کو غلام بنا دیا گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم دشمن سے لڑیں ہماری طاقت دوبارہ ہمیں مل سکیں تو ان کی اہد و پیمان کے بعد شمائل علیہ السلام نے خدا و اندر مطال سے ارز کیا کہ جہنہ ان کی کمانڈر کا اس کے بارے میں دعا مل گئی خدا و اندر مطال نے جواب دیا شمائل علیہ السلام سے کہ تعلوت علیہ السلام کو ان کا کمانڈر منتخاب کریں تو شمائل علیہ السلام نے ارز کیا کہ خدا و اندر میں نے اس کو دیکھا ہے تعلوت کو اڑنا میں اس کو جانتا ہوں کہ اسے میں اس کا کمانڈر انتخاب کروں خدا و اندر مطال نے جواب دیا کہ میں خود اس کو آپ کی طرف بیش جاتا ہوں تعلوت کو پھر جب وہ آپ کے پاس آئیں تو اس کو اس کمانڈر سے بشکر کر اس فوج کا کمانڈر منتخاب کرنا عیادت اس کی حد میں دینے تو تعلوت علیہ السلام ایک عام سا انسان تھا اس کا والد گھٹریہ اور کاشتکاری وغیرہ کرتے تھے وہ بھی اپنے والد کے ساتھ بیڑ بکڑیاں چراتے اور کاشتکاری وغیرہ کرتے تھا ایک دن جو ہے وہ اپنے بیڑ بکڑیاں چرانی چراغہ میں گئے تو وہاں سے چند موشی باگ گئے اپنے چراغہ سے پھر تعلوت علیہ السلام اپنے دوست کے ساتھ اپنے ساتھی کے ساتھ ان موشیوں کی تلاش میں نکلے باہر دور تک جانے کے بعد ان کو موشیوں کا پتا نہ چل سکتا تو پھر وہاں پر وہ لوگ ان کی موشیوں کی تلاش میں صوف نامی جگہ پر وہ پہنچ گئے وہ جہنا حضرت شمعیل علیہ السلام کا علاقہ تھا پھر انہوں نے وہاں سے فیصلہ کیا کہ ہم ابھی جہنا شمعیل علیہ السلام کی علاقہ میں پہنچیں ہیں اس کے قریب پہنچیں ہیں تو ہم جا کے شمعیل علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں اور اس سے پتا کروا لیتے ہیں پھر وہ حضرت شمعیل علیہ السلام کے خدمت میں آئی تو وہاں پر انہوں نے اپنا مشکل تعلوت اپنا مشکل بیان کیا حضرت شمائل علیہ السلام کی خطبت میں تو شمائل علیہ السلام نے جواب دیا کہ موشیوں کے باہرے میں آپ بے فکر ہو جائیں وہ فلان جگہ سے اپنی چراغہ کی طرح واپس جا رہا ہے اب چونکہ تعلود نے اپنا تعریف قیلے کر لیا تھا کہ میں تعلود ہوں اب شمائل علیہ السلام نے تعلود علیہ السلام سے اپنا پشکش بیان کیا کہ میں آپ کو اس فوج با اس لشکر کا کمانڈا بنانا چاہتا ہوں ان کی آپ ان کی مدد کریں یا اس کاریخیر میں ان کے ساتھ جائے کے ان کی رہنمائی کریں تاکہ بن اسرائیل کا جو خویا ہوا مقام ہے ان کی عزتیں دوبارہ بہار ہو سکیں تو کچھ عرصہ سوچ و بیچار کے بعد تعلود علیہ السلام نے اس حضرت کو قبول کیا پھر جہنا شمائل علیہ السلام نے اپنے قوم سے بن اسرائیل وانوں سے اپنی کمانڈر کا تعریف کرائے کہ تعلود جہنا آپ لوگوں کا کمانڈر ہے چونکہ بن اسرائیل بھی اپنے رسومات میں اور آبا و اجدہ کے جو دیئے گئے تھے اس میں غرف تھے تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا کہ جہنا تعلود ایک عام انسان ایک کسان کا بیٹا ہے ہم کس کو کس طرح جہنا ہم اس کو اپنا کمانڈر ماننے سے زیادہ ہم خود حقبار ہیں چونکہ ان کے نزدیک کمانڈرے کے لیے مال و دولت کا ہونا بڑے خاندان کا ہونا جہنا تعلود علیہ السلام کے پاس نہیں تھے تو انہوں نے پہلا انکار کیا حضرت شمیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ کمانڈرین کے لیے قیادت کے لیے جسمانی طور پر اور روحانی طور پر طاقتور ہونا ضروری ہے یہ دونوں تعلود علیہ السلام میں ہیں چونکہ وہ روحانی طور پر بھی طاقتور تھے با ایمان تھا اور جسمانی طور پر بھی وہ مضبوط تھے بہت طاقتور تھا تعلود علیہ السلام پھر انہوں نے ماننے سے انکار کیا پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر یہ واقعا ہمارا کمانڈر خدا کی طرف سے ہمارے طرف بھیجا گیا تو اس کی کوئی نشانی ہمیں بتاتے ہیں تاکہ ہم اس کو مان سکیں تو ان کو جو ہنا صندوق شمیل علیہ السلام نے صندوق آہد دوبارہ واپس آنے کی ٹلقین کی کہ صندوق آہد کیا ہے اس کے بارے میں ہم اس کے آخر میں بہین کریں گے پھر جو ہنا ان کو صندوق آہد واپس ان کو دیکھا فرشنے اس کو لائے کس طرح لائے اس کے بارے میں روایات میں مطلب ہے لیکن ان کو بارہ مل گئے اپنی سنویوں کو آہد پھر انہوں نے اس کے قیادت کو قبول کر لی پھر اس کے قیادت میں تعلوت علیہ السلام کے قیادت نے فوج نکلے جالوت سے جنگ دنے جالوت ایک ظالم بادشاہ تھا اس وقت اور وہ جو ہنا بن اسرائیل پر بہت زیادہ ضرور کرتا تھا ان کے بچے عصیر تھے ان کو غلام بنایا گیا تو اس سے جنگ کرنے نکلے تو جنگ کرنے نکلے وقت ان سے دو امتحان خدا واند مطال نے لیا پہلا امتحان یہ تھا کہ تعلوت علیہ السلام نے فرمائے کہ راستے میں ایک نہر آئے گا اس نہر پر کسی نے بھی جی بر کر پانی نہیں پینائے ایک گونڈ یہ جنہوں نے تھوڑی مقدار میں پانی پینگے وہ ہمارے ساتھ شاملوں کا ہمارے لشکار میں شامل ہوں گے لیکن جنہوں نے جی بر کر وہاں پر پانی پین تو وہ اس دشکار میں شامل نہیں ہوئے تو وہ لوگ پیاس کی شدہ تھی تو جا کے دور جگہ جانے کے بعد ان کو نہر مل گیا وہاں پر ایک نہر تھا تو وہ اکثر جا کے وہاں سے پانی جی بر کے پانی پینی تو وہاں سے جو باری اکثریت تھی وہ واپس بھی روم کو آئے چونکہ اس انتہام میں نکم ہوئے وہ جو انہیں اس دشکار کے ساتھ نہیں جا سکے تو بہت کم مقدار رہ گئے تھی تعلوت علیہ السلام کے ساتھ جالوت سے جم جائے گئے تو اس تھوڑی فوج کے ساتھ جنک ہوئے تو انہوں میں سے جو اعتقاد کی کمزور تھے خدا بر جن کی اعتقاد کم تھے وہ پھر اعتراض کرنے لگے کہ ہمارا پاس فوج جن کے قلت ہے ہماری طاقت کم ہے اور جالوت جنہیں اتنی بڑے بڑا باچہ ہیں اتنی طاقت ہے اتنی تعداد میں فوج ہے ہم اس کو کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں انہوں نے اعتراض کیا لیکن اس کم تعداد میں بھی جو با ایمان اور جن کے عقیدے مضبوط تھے انہوں نے جو ہینا کہا کی ہم خدا بر مکمل اعتقاد رکھتے ہیں کہ کم لوگ خدا کی ازن سے بھاری اکثریت پر غالی پائیں گے اور اگر ہم سبر اور استقامت سے کام لیا تو ہم جالوت کو شکست دے سکتے ہیں انہوں نے انہوں نے تعلوت علیہ السلام سے یقین دہانی کی اپنے ساتھ دینے کا اس کے ساتھ دشمن کے مقت مقابل کھڑا ہونے کا تو وہ تعلوت علیہ السلام کے قائدت میں گئے جالوت سے جنگ لگ چونکہ جالوت کی طاقت اور فوج یہ بہت بڑی فوج تھی اس کا آمنہ سامنا ہو ان کے درمیان جنگ ہوئی جالوت اور تعلوت کی فوج کے درمیان اب جو ہنا تعلوت علیہ السلام کے دو فوج میں ایک چھوڑا بچہ بھی تھا وہ اپنے والد کے ساتھ آیا وہ خود تو چھوڑا تھا جنگ لڑنے وہ نہیں گئے تھے اس کا والد اور بھائی جنگ لڑنے گئے تھے جو کہ تعلوت علیہ السلام کے فوج میں تھے اس کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ وہ بھی گیا تھا وہ بچہ تھا حضرت دعوت علیہ السلام اس وقت وہ چھوڑا تھا تو دعوت علیہ السلام نے ایک پتھر جس کو رسی کے ساتھ باندھ گیا مارکنے گھوما کے وہ رسی کے ساتھ پتھر باندھا رسی کے ساتھ پتھر باندھا پھر جوہنا گھوما کے جالوت پر مارا وار کیا تو جو یہ پتھر جا کے جالوت پر لگا اس کے سر پر وہ پیشنے پیشنے ذہن ہو گئے اور وہ وہاں پر گر کر مر گئے جالوت جب سے جالوت مر گیا وہاں پر تو اس کے فوج میں اس کے لشکر میں خوب و خراز فیل گئے وہ سب جوہنا خواز بختہ ہوئے اور نی جوہنا لشکر چھوڑ کر باگ گئے منتشر ہو گئے پھر وہاں پر جوہنا تالوت علیہ السلام کے فوج وہاں پر کامیابی ملی پھر وہاں سے جوہنا انہوں نے دیکھا کہ وہ بچہ حضرت دعوت علیہ السلام تھا وہ جنگ کرنے نہیں گئے تھے بلکہ اپنے والد اور اپنے بائی کے ساتھ جوہنا ان کی خدمت کے لگے تھے وہ دونوں بھی تالوت علیہ السلام کے فوج میں تھے تو وہ جنگ کے لگے تھے تو والد کے ساتھ وہ بھی گیا تھا تو اس نے دعوت علیہ السلام اس وقت وہ بچہ تھا دعوت علیہ السلام پھر وہاں سے اس نے جالوت کو مار کر اس کو ختم کر دیا پھر وہاں پر بین کریں گے کہ وہ صندوق احاد کیا تھا صندوق احاد وہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں نے جیس سندھال کر پانی میں دریا میں فینکا وہ صندوق احاد ہے وہ بن اسرائیل کے ہام بہت مقدس مانا جاتا تھا چونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے لکھے وے کتاب اور اس کے چند یادگر چیزیں بھی اس صندوق میں تھی تو جب بھی وہ صندوق بن اسرائیل والوں کے پاس تھے تو وہ ہمیشہ سرخ روح ہوتے وہ ہمیشہ کامیابی ملتی ان کو اور وہ ان کے پاس بہت مقدس تھے چونکہ انہوں نے اس بڑی نعمت کے قدر نہیں کی اور ان کے اندر انتشار پیدا ہوئے مغرور ہوئے تو آہستہ آہستہ ان کے ہر چیز کو خدا نے چھیل گیا انہی میں سے یہ صندوق آہد بھی خدا واند مطال نے ان سے چھیل گیا تھا اب یہاں پر تعلوت علیہ السلام کی آنے کے بعد جوہنا دوبارہ ان کو صندوق آہد بھی ملی اور ان کی طاقت بھی ان کو دوبارہ اور طاقت بھی دوبارہ آگئی اور وہ پھر سے جوہنا ایک باعثت قوم بنوے کم تعداد تھے لیکن وہ کم تعداد تھے جوہنا خدا پر مکمل بروسہ کی استقامت دکھئیت ان کو کامیابی ملی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی